بولیوٹ ادکارہ دی پی کا پارڈکون اپنے بیبی بم کی وجہ سے ان دنوں سوشل میڈیا پر شادی ٹرولنگ کی ذات میں ہے سارفین کی جانب سے ادکارہ کے بیبی بم کو جالی اور جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے دی پی کا پارڈکون نے شہر رنویر زنگ کے ہمراہ فوٹو این ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر پوسٹ کے ذریعے مددہوں کو اپنے حاملہ ہونے کی اطلاع دی تھی اس خوشخبری کے بعد ادکارہ نے خود کو عوام کی نظروں سے کافی زیادہ دور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مددہ تجسس کا شکار تھے کہ بولیوٹ کی فٹ ادکارہ اپنے پرگننسی پیڈیٹ میں کیسی دکھ رہی ہوں گی تاہم حال ہی میڈی بی کا پارڈکون بھارت میں جاری انتخابی عمل کو مکمل کرنے اپنے گھر سے شہر رنویر سنگ کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کرنے نکلی تو سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی وائرل ویڈیو میں ادکارہ کو پیڈ پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ادکارہ سفیر چڑھ پہنے مسکراتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر سارفین کو دی پی کا کا یہ انداز بلکل نہ بھایا اور یوں حاملہ ہونے کے بعد سے ہی کافی زیادہ ٹرولنگ کا شکار رہنے والی ادکارہ ایک بار پھر تنقید کے ذت میں آ گئی ہیں سوشل میڈیا سارفین ادکارہ کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ حاملہ ہونے کا جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کا بی بی بمپ جالی ہے اور آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں تاہم اس تمام صورتحال پر رد عمل نہ دیتے ہوئے بالی وڈ کی لیڈی سنگم نے انتہائی خوبصورتی سے ٹرولنگ کو اگنور کرتے ہوئے اپنے مددہوں کو ایک خوش خبری سنائی دی پیکا نے اپنی انسٹرگرام سٹوری کے ذریعے پرستاروں کو متعلق کیا کہ وہ جمعے کے روز سوشل میڈیا ایپ انسٹرگرام پر لائف سیشن کریں گی ادکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں لائف آ رہی ہوں میرے ساتھ جڑے رہیں ٹھیک ہے الویدہ بازر ہے کہ دی پیکا پارڈکون نے اپنی انسٹرگرام کے لائف کے حوالے سے زیادہ تفصیلی بات نہیں کی لیکن امید کی جاری ہے کہ وہ اس لائف سیشن میں مددہوں سے براہ راز بات کرتے ہوئے خود پر ہونے والی ٹرولنگ کا جواب دے چکی ہوں گی